موسیقی آج ہم دو مدوں پہ بات کریں گے ایک مدہ تو ہے کینیڈا اور امریکہ میں خالصتانی ایشو کے حوالے سے اور دوسرا مدہ یہ ہے کہ بھارت کے نیوکس جو ہیں وہ پاکستان سے بڑھ گئے ہیں یہ دونوں مدے بہت امپورٹنٹ ہیں پہلے ہم کینیڈا میں حدیب سنگھ نجر کی برسی کے موقع پر کنیڈین پارلیمنٹ کے اندر ایک منٹ کی آفیشل خاموشی پر تفسرہ کریں گے یہ آفیشل خاموشی تینوں بڑی پارٹیوں نے بلکہ چار پارٹیوں نے جس میں بلوک یو بکاوز بھی شامل ہے نے اس میں شرکت کی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حدیب سنگھ نجر جن کا قتل اٹھارہ جون دو ہزار تیس کو ہوا تھا ایک سال کے بعد پارلیمنٹ میں کینیڈا کی پارلیمنٹ میں اس کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی کیونکہ حدیب سنگھ نجر کے قتل کے حوالے سے پرائم نیسٹر جسٹن ٹوڈو نے اٹھارہ سپٹمبر دو ہزار تیس کو کینیڈین پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ان کا قتل جو ہوا ہے اس کے پیچھے بھارتی حکومت کے ایلیمنٹ شامل ہیں مگر انہوں نے کہا تھا کریڈیبل ایویڈینسز ہیں مگر آج تک وہ کریڈیبل ایویڈینسز ہم کینیڈینز تک کریڈیبل طریقے سے سامنے نہیں آسکے ابھی دو مہینے پہلے تین بھارتی سٹوڈنٹس کو کینیڈا میں اسی الزام کے تحت گرفتار کر لیا گیا جو بھارت سے پڑھنے کینیڈا آئے تھے اور وہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ایلیجڈلی انہوں نے مرڈر کیا تھا حردیب سنگ نیجر کا اور پرائیم نسٹر جیسٹن ٹروڈو نے اٹھارہ سپٹمبر دو ہزار تیئیس کو کہا تھا کہ ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈینسز ہیں مگر ان کے اس سٹیٹمنٹ کے آلموسٹ سات آٹھ مہینے بعد تین سٹوڈنٹس گرفتار ہوئے اور ابھی تک ہم کینیڈینسز کو ٹھیک سے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ معاملہ کیا ہے اور اس کو کینیڈین سرکار کس طرح پیش کر رہی ہے کیونکہ بھارتی سرکار تو مسلسل کہہ رہی ہے کہ ہم اس طرح کے کسی معاملے کے پیچھے نہیں ہیں جو کچھ کینیڈا میں خالستانی حوالے سے ہو رہا ہے وہ سب کا سب کینیڈا کا انٹرنل میٹر ہے اور کینیڈا کے انٹرنل جو چھوٹے موٹے اور بڑے گینگسٹرز ہیں وہ انوالو ہیں یہ تو ہے بھارتی حکومت کا کہنا یہ ایک ریالیٹی ہے کہ ہردیب سنگھ نجر بھارت کے خالستانی ٹیررسٹوں کی لسٹ میں جو بھارت کہتا ہے کہ یہ ہمارے خالستانی ٹیررسٹ ہیں ان کی لسٹ میں ان کا ایک نام تھا اور ان کی ہلاکت اٹھارہ جون دو ہزار تئیس کو قتل کی صورت میں ہوئی اور ابھی تک وہ مسٹری سال نہیں ہوئی مگر کینیڈین سرکار جس ڈھنگ سے اس قتل کی ایک سال کی برسی کینیڈین پارلیمنٹ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لے کر خاموشی ایک منٹ کی صورت میں کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے کیونکہ بدقسمتی سے کسی بھی سماج کی طرح کینیڈا میں بھی کرائمز ہوتے رہتے ہیں یہاں پہ بھی مرڈر ہوتے رہتے ہیں اور کسی مرڈر پہ اس طرح کا کینیڈین پارلیمنٹ نے سلیوٹ پیش نہیں کیا کیونکہ ابھی تک یہ جو مرڈر ہے یہ ایک مرڈر ہے ابھی بھی کینیڈین سرکار کو اس مرڈر کے حوالے سے ثابت کرنا ہے جیسا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارتی سرکار اس کے پیچھے ہے میرا اب ذاتی طور پر تفسر ہے یہ ہے کہ اگر فرض کر لیجئے فرض کر لیجئے کہ کوئی فارن انٹرفیرنس اس کے پیچھے بھی ہے تو جس طرح سے کینیڈین پارلیمنٹ میں یہ ایک منٹ کا سائلنس ہوا ہے اس کے پولیٹیکل قارن کیا ہے کیا ووٹ بینکس کی پولیٹکس ہے کیا تمام پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر وہ ایلیمنٹس موجود ہیں جو خالصتانی سمپتائزرز ہیں اور جو خالصتانی ایشیوز پہ بات چیت کرتے رہتے ہیں اس میں کوئی شک والی بات نہیں لیبرل پارٹی ہو جو اس وقت سرکار میں ہے کنزرویٹر پارٹی ہو انڈی پی پارٹی ہو یہ تینوں بڑی نیشنل پارٹیاں اپنے اندر خالصتانی سمپتائزر رکھتے ہیں فیڈم آف ایکسپیشن کے معاملے میں میرا پرسنل اپینین یہ ہے اگر کوئی خالصتان کی بات کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے مگر کوئی بھی وائلنس کی یا گلوریفکیشن آف ٹیررزم کی بات نہیں کر سکتا اور نہیں کرنی چاہیے اور اس کو نہیں اجازت ملنی چاہیے مگر بدقسمتی سے گلوریفکیشن آف ٹیررزم گلوریفکیشن آف ایکسٹریمیزم اور گلوریفکیشن آف وائلنس اس مومنٹ کے ساتھ واضح طور پر جڑی ہوئی ہے اور ہمیں ڈے اینڈ نائٹ نظر آتی ہے تو یہ ایک بڑا ہی گھمیر مسئلہ ہے کہ آفٹر آل کینیڈین پولیٹیکل پارٹیز کو کیا ضرورت پڑی کہ جو کیس ابھی ثابت بھی نہیں ہوا اور اس کے لیے ایک منٹ کی خاموشی کی جا رہی ہے ایک مرڈر ایک کرائم کے سلسلہ میں اس طرح تو کرائمز اور مرڈرز بدکسمتی سے ہمارے کینیڈا کے دیش میں ہوتے رہتے ہیں اور اگر یہ انٹرنیشنل فورن انٹریفیرنس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر بھی اتنے بڑے جیسچر کی ضرورت کیا ہے اس کی ضرورت ایک ہی ہے کہ سبھی پولیٹیکل پارٹیز کی پولیٹیکل کنزمشن ہے خیر آنے والے دنوں میں آنے والے مہینوں میں سالوں میں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیس یا اس کی مسٹری کہاں پہ اس کے تانے مانے جڑے ہوئے ہیں اب ہم چلتے ہیں امریکہ کے حوالے سے امریکہ میں خالستانی لیڈر گرپت ون کے قتل کے کسی پلوٹ کے پیچھے مسٹر نکھل گپتہ نامی ایک شخص جن کو چیکو سلویکیا سے امریکہ لائے گیا اور وہاں پہ وہ کوٹ میں پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا not for guilty انہوں نے پلی اپنی کی ہے تو اس پہ جب وائٹ ہاؤس کے سپوکس پرسن بات چیت کر رہے تھے اپنی بریفنگ دے رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ اس وقت امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر مسٹر جیک سولیون بھارت کے دورہ پہ ہیں تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس مسئلہ پہ بات کریں گے انہوں نے کہا میں اس پہ کومنٹ نہیں کروں گا انہوں نے کیوں کہا کہ میں اس پہ کومنٹ نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے یہ بھی ساتھ کہا کہ اس وقت ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھارت کے دورے میں ہیں اور ان کا وہاں پہ بھارت اور امریکہ کی جو سٹیٹیجیکل پارٹنشپ ہے اس پہ بات چیت ہو رہی ہے یہ جو معاملہ ہے اس پہ انہوں نے کومنٹ نہیں کیا تو اس سے جان کر بی نے جو یہ پریس بریفنگ کر رہے تھے یہ واضح طور پر اشارہ دیا کہ امریکہ میں یہ مسئلہ ابھی کوٹ میں چل رہا ہے اور جب کوٹ میں چلے گا اور اس کا کوئی سامنے ریزلٹ آئے گا تو شاید اس وقت اس پہ بات کرنا بنتی ہے بلا شبہ امریکہ نے اس مد میں ایک میچور بات کی ہے اس سے ہمیں امریکہ اور کینیڈا کی پولیٹکس کا پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں بہت ہی میچور لیول پر انٹرنیشنل ایشیوز کو دیکھا جاتا ہے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور ہمارے کینیڈا میں انٹرنیشنل ایشیوز کو جوک بنا دیا جاتا ہے مزاق بنا دیا جاتا ہے اور جو ڈومیسٹک پولیٹکس ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور کینیڈا کی پارلیمنٹ کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ کرائمز اور گلوریفکیشن آف ٹیررزم اور گلوریفکیشن آف آ وائلنس میں کیسے فرق کرنا ہے اور کیسے اس کی انٹرپیٹیشن کرنی ہے یہ ہے ان دونوں دیشوں کا فرق اب ہم بات کرتے ہیں ان نیوکس کی جو اس وقت ایک سویڈش ٹھنگ ٹینک نے لس جاری کی ان کی لس کے مطابق اس وقت بھارت کے وار ہیٹ نیوکس جو ہیں ان کی تعداد ون ہنڈڈ سیمیٹی ٹو ہو گئی ہے اور پاکستان کے وار ہیڈز ون ہنڈڈ سیمیٹی ہیں کیونکہ جب نائنٹین نائنٹی ایٹ میں دونوں دیشوں نے اٹامک ٹیسٹ کیے تھے اس وقت بھارت کے نیوکس کی جو تعداد تھی وہ پاکستان کے نیوکس سے کم تھی اب بڑھتے بڑھتے بھارت کے نیوکس بڑھ گئے ہیں اور بھارت کا ہمیشہ یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہمارا پاکستان سے بڑا کسرن چائنا ہے اور چائنا کے پاس فائیف ہنڈڈ کے قریب نیوکس بتائی جاتے ہیں دنیا میں بائی دو اس وقت بارہ ہزار کچھ سو نیوکس پائی جاتے ہیں جن میں زیادہ تر امریکہ اور ریشیا کے پاس ہیں مجھے یاد ہے جب نائنٹین نائنٹی ایٹ میں مئی کے مہینے کے اندر پاکستان نے اٹامک ٹیسٹ کیا تھا تو وہ میرا پاکستان میں غالباً آخری ایک دو مہینے کا قیام تھا اس کے بعد میں پاکستان سے نکل آیا تھا تو اس نیوک ٹیسٹ پہ ایز جنرلس میں نے بھی پروٹیس کیا تھا میں نے بھی یہ کہا تھا کہ جو پاکستان میں جنرلس کہہ رہے تھے یا جو آرمی پاکستان کی کہہ رہی تھی کہ آج ہم دنیا کی ساتوی بڑی اٹامک پاور ہو گئے ہیں کیونکہ اس وقت نورتھ کوریا کے بارے ابھی یہ تیہ نہیں تھا کہ وہ بھی اٹامک پاور بن جائیں گے اسرائیل بھی اب ایک اٹامک پاور ہے تو اس وقت پاکستان یہ کہتا تھا کہ ہم ساتوی بڑی طاقت ہیں تو میں نے از جنرلس اس وقت پاکستان کے میڈیا اوڈلیٹس میں جہاں کہیں بھی میں آواز اٹھا سکتا تھا تو میں نے یہ اٹھائی کہ بھئی پاکستان ساتوی طاقت نہیں ہے ایٹمی بم ضرور پاکستان نے بنا لیا تو پاکستان یوں اپنی تباہی کے سات ملکوں میں شامل ہو گیا ہے کیونکہ روس ہو امریکہ ہو برطانیہ ہو فرانس ہو ان دیشوں کے پاس جو اٹامک پاورز ہیں تو یہ بڑے دیش ہیں یہ اپنی اٹامک پاور کو کنٹرول کر سکتے ہیں مگر پاکستان ایک ولنریبل سٹیٹ تھا ہے اور رہے گا اس وقت پاکستان کے پرائم نواز شریف نے کہا تھا وہ ویسے نہیں چاہتے تھے اٹامک ٹیسٹ کرنا یہ بھی اس وقت کے لوگ جانتے ہیں مگر ان کو پاکستان آرمی نے مجبور کیا کہ اٹامک ٹیسٹ کریں پھر نواز شریف نے سوچا کہ میں اس کا کریڈٹ ہی لے لوں کیوں نہ لوں کریڈٹ کیونکہ یہ بات آن ریکٹ ہے کہ نواز شریف کو اس وقت امریکی صدر بل کلنٹن نے کہا تھا کہ ہم آپ جنہوں نے پاکستان کا ایٹمی بم بنانے کا اعلان کیا تھا اس کو اسلام بم کا نام دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستانی عوام گھاس کھا لیں گے مگر ایٹم بم بنانے سے نہیں رکیں گے تو آج یہی لگتا ہے دو ہزار چوبیس میں وہاں کے غریب عوام بچارے گھاس کھانے پہ مجبور ہیں اور بہت سے ایسے غریب لوگ ہیں پاکستان میں جن کو صاف ستری گھاس بھی بچاروں کو اویلبل نہیں ہے اور یہ جو آمڈ ریس ہے اور خاص طور پر نیوکلئر ریس جو ہے پاکستان یا نورتھ کوریا جیسے ملک یا ایران بھی اس صاف برہوڈ میں اگر دیکھے تو بھارت کے ساتھ پاکستان نے چار جنگیں خود سے شروع کی اور چاروں جنگوں میں موں کی کھائی اور پاکستان کی افغانستان کے ساتھ بھی لڑائی رہتی ہے ایران کے ساتھ بھی کوئی گلے شکوے رہتے مگر ایسے نہیں کہ ایٹمی بم چلانے کی نوبت آئے پاکستان ایٹمی بم چلانے کی دھمکیاں بھارت کو کئی بار دے چکا ہے اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس میں نمبر آف وار ہیڈ نیوکس کا مسئلہ نہیں اگر آپ کے پاس بیس تیس نیوکس زیادہ بھی ہیں یا کم بھی ہیں ایک نیوک بھی کافی ہے آپ کے اپنے دیش میں تباہی لانے کے لیے اور جہاں جہاں تک آپ کے دشمن دیش وں پاکستان کو کاہے کی ضرورت پڑی ہوئی ہے ان نیوکلئر آف نیوکس ہیڈز کی اگر ان کا مقصد صرف بھارت کو دھمکیاں دینا ہے تو یہ دھمکیاں اب نہیں چلنے والی کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان اپنی اٹومک انرجی کو اٹومک انرجی کے طور پر اگر استعمال کر بھارت کے بعد جو نیوکس ہیں وہ اپنے ڈیفینس کے لیے ہیں اور بھارت تو اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے تو بھارت کا کہنا تھا کہ ہم پہل نہیں کریں گے لیکن اب بھارت کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمیں کہیں سے بھی خطرہ محسوس ہوا تو ہم اس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف کہنے کی باتیں ہیں بھارت ہو چین ہو روس ہو امریکہ ہو اور دوسرے دیش ہو ان سب کو احساس ہے کہ اٹامک نیوکس جو ہیں ان کو استعمال کرنا کوئی آسان کام نہیں وہ بلا شبہ انسانیت کی تباہی کا راستہ ہے اور اس تباہی کے راستے پہ جانے سے پہلے تمام دیش کو سوچنا چاہیے کہ یہ بات کرنا بھی کتنی مشکل ہے اور کتنی بری ہے کہ ہم اٹامک نیوکس کو استعمال کریں گے لیکن یہ بھی ایک گراؤنڈ ریائلٹی ہے کہ دنیا کی یہ بڑی بڑی طاقتیں جن کے پاس اٹامک نیوکس ہیں وہ اپنے ڈیفنس کے لیے ڈیٹرنس کے لیے ان کو رکھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے یہ ہتھیار سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں اور جو دیش اکنومکلی ایفورڈ ہی نہیں کرتے ان نیوکس کو پورٹیکٹ کرنا ان کے لیے تو یہ نیوکس ان کی پورٹیکشن سے زیادہ ان کی ایسٹ سے زیادہ ان کی لائیبیلٹی ہیں لائیبیلٹی